ورنہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا کروں گا آج اس جگہ جب ہم نماز کے لئے آئے ہیں تو آپ اس بات کا یقین رکھئے کہ یہاں جو دعا آپ مانگو گے اللہ پاک قبول کریں گے کیوں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے میری عزت میرے جلال میرے بلندی مرتبہ کی قسم کہ میرے یہ بندے مجھ سے جو مانگیں گے بھائی عطا کروں گا یہ دعا کی قبولیت کا مطابق ہم عید کی نماز کے لئے آئے ہیں ہم سجدہ شکر آدھا کریں گے ہم سجدہ شکر آدھا کریں گے دو رکعات نماز عید الفطر کی آدھا کریں گے اللہ کی باردہ ہمیں اپنی پیشانی زمین پر ٹیکیں گے اپنی بندگی کا اپنی آجزی کا ہم اقرار اور اعتراف کریں گے اللہ اس پر ہمیں نوازیں گے تو عید تو ان کے لئے ہے جنہوں نے رمضان پر روزے رکھے جنہوں نے سہاوی کا احتمام کیا جنہوں نے اپنے مالوں کی پوری پوری زکاة نکالی جنہوں نے صدقے فطر دے کر کے صدقے فطر دے کر کے غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا عید ان کے لئے آج جس طرح کے حالات پورے ملک میں پورے بھارت میں جس آدمی کو جتنی زیادہ جانکاری ہے جتنی زیادہ خبر ہے وہ اتما زیادہ بیچین اور پریشان ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھارت دیش سیتالیس میں آزاد ہوا اور اس دیش کی آزادی کے لئے ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے اور اولیاء کرام نے مستقل جان و مال کی قربانی دی اور بھارت دیش کو آزادی دلائی اس دیش کی آزادی میں ہمارا پورا پورا حصہ ہے ہمارا بلیدان ہے ہم نے جان کی مال کی قربانی دے کر کے اس دیش کی آزادی کے لئے برادران وطن کے شانہ بشانہ رہ کر کے ہم نے اس دیش کو آزادی دلائی ہے اس دیش کے لئے ایک قانون بنایا گیا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیتکر کی صدارت میں دو سو سے زائد افراد پر مستمل ایک کمیٹی تھی جس میں جمعیت علماء کے ذمہ داران بھی تھے اور اس کمیٹی نے ہمارے اس دیش بھارت کے لئے ایک سوویدان دیا ہے ایک قانون اور دستور دیا ہے یہ دیش قانون کے مطابق چلے گا ہمارا یہ بھارت دیش سوویدان کے مطابق چلے گا ہم نے اس دیش کی آزادی کے بعد کمیٹی بننے کے بعد کمیٹی نے جو قانون دیا اس قانون کو ماننا ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے ہم قانون کبھی ہاک میں نہیں لیتے اور قانون سے باہر جا کر کہ ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم لوگ ہندوستان کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں جن کو بھارت چھوڑنا تھا وہ بھارت چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے ہمارے بزرگوں نے ہمارے باپ دادا نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہی رہیں گے جس دیش کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیہ دی ہے ہم اس دیش کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جانے مسجد دلی کی سڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے جانے والوں کو آواز دی تھی تم کہاں جا رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو اس زمین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو جہاں تمہارے باگ دادا دفن ہے تم اب اس سرزمین کو چھوڑ کر کے جا کر کے کہاں اپنے پناہ ملے گی ہندوستان میں رہنا جمعیت علماء کا فیصلہ تھا اور جمعیت علماء کی آواز پر دیش بھر میں پورے بھارت میں لوگوں نے یہاں رہنا پسند کیا ہندوستان میں رہنا ہماری مجبوری نہیں تھی ہندوستان میں رہنا ہماری چاہت تھی ہمارے بزرگوں کی پسند تھی اور ہمارے آباو اجداد کا فیصلہ تھا ہم نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہماری چاہت اور مرضی ہے مجبوری نہیں ہے میں آج اس بھارت دیش کے اندر جو لوگ فلقہ پرستی کی بات کرتے ہیں جو لوگ بھید بھاو کی بات کرتے ہیں جو لوگ مختلف دھرم کے ماننے والے اور سماج کے مختلف طبقات کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں آپ کو ہمت سے کام لینا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں ہماری تعداد کروڑوں میں ہے کروڑوں میں ہماری تعداد ہے ہم اس ملک میں پچیس کروڑ کے قریب لوگ ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں جو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دو بات کان کھوڑ کر کے سن لو اور اس بات کو سمجھ لو ہم ہندوستان چھوڑ کر جانے والے لوگ نہیں ہیں دو بات آپ سمجھ لو نہ ہم اپنا دین دھرم چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ہندوستان چھوڑ سکتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مسلمان ڈر جائے گا آلات سے گھبرا جائے گا بات ایسی نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ڈائیڈ لائن دی ہے کہ جمہوری دائرے کار میں رہتے ہوئے قانون اور سوویدان کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں صبر اور حمد سے کام لینا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے پچیس کروڑ لوگوں کو ختم کرنا کوئی مو کا کھیل نہیں ہے آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پورے بھارت کے اندر پچیس کروڑ لوگوں میں سے دس بیس لوگوں کو اگر موب لنچنگ کا نشانہ بنا کر کے وہ ویڈیو اگر سازش اور پلاننگ کے تحت وائرل کی جاتی ہے تو آپ کو اس کو وائرل کرنے میں حصہ نہیں لینا ہے آپ کے پاس آئے آپ اسے ڈیلٹ کرو گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم کبھی مرنے سے نہیں ڈرتے ہمارا ایمان ہے ہم جس مذہب کو مانتے ہیں یہ مذہب اسلام صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ اسلام آیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر کے آئے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا اللہ کا کلام ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے میں آج اپنے ہندو بھائیوں سے اور برادران وطن سے اور بھارت بھر کے رہنے والے لوگوں کے پاس اپنا یہ میشج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم مسلمانوں سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنا دھرم سمجھا قرآن کریم کو اپنا سمجھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا نبی سمجھا نہیں اللہ کے نبی پوری دنیا انسانیت کے لیے نبی ہے قرآن کریم پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے اور مذہب اسلام پوری دنیا انسانیت کے لیے قرآنِ قریب میں چند مقامات پر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ یا ایوہ الذین آمنوں لیکن پانچ ہزار سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا ہے جس میں پوری دنیا کے انسان ہے پھر اس میں مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے پارسی بھی ہے مجوسی بھی ہے کرشن بھی ہے یہودی بھی ہے پوری دنیا والوں کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے اور سب کو خطاب کیا گیا اللہ ہمیں معاف کرے ہم عید کے اس موقع پر اللہ سے معافی کے تلگار ہیں ہم سے پوتا ہی ہوئی کہ ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچایا نہیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کا یہ کلام اور اللہ کا یہ دین پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاتے ہم نے اس کو سمیت کر کے رکھا ہم نے اسے لوگوں تک پہنچایا نہیں آج ہماری غلط فہمی اور پوتاہی کی وجہ سے سامنے والے ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم بات ایسی نہیں ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین اور دھرم ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اللہ آپ نے قرآن کریم میں پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا ہے اس لیے ہم سے پوتاہی ضرور ہوئی ہے اللہ ہمیں معاف کرے ہم برادران وطن کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھئے آپ کو پڑھ کر کے اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب آپ کے لیے آپ پڑھو گے تو آپ کو اس بات کا حساس ہوگا کہ یہ دھرم آپ کے لیے یہ دنیا بھر کے انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے دین آیا ہے یہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کو اچھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے فَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَلُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم بھگراؤں مت تم خوفزدہ مت ہو تم ہی غالب رہوگے اگر تم اللہ کو مان کر کے زندگی گزاروگے تین چیزیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اس دارالاسباب میں رہتے ہوئے آپ کو کامیابی کے لیے اپنے دین کی پازداری کرنی ہوگی مذہبِ اسلام میں آپ کو جو احکامات دیئے ہیں ان کی تابداری کرنی ہوگی پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرنا ہوگا آپ کو رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے آپ کو اپنے مانوں کی زکاة دینی ہوگی اللہ نے حج فرض کیا تو آپ کو حج کرنا ہوگا قرآنِ کریم اور نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی عبادات سے زیادہ آپ کو اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہوگی گالی گلوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا دھوکے بازی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا بے مانی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ اس بات کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من صلی مہن ناس مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دنیا بھر کے انسان محفوظ ہوں وہ شخص مسلمان ہے آپ کو سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہوگا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ آپ کو تعلیم کے میدان میں ایجوکیشن لائن سے اپنا تشخص ثابت کرنا ہوگا اللہ کا بہت بڑا حسان ہے مالے گاؤں میں ہر فیلڈ کے اندر لائن سے لوگوں نے ڈگرییاں حاصل کی اور بھارت میں اور بھارت سے باہر جا کر کے آج وہ لوگ اپنا لوہاں منوارے تعلیمی لائن سے ہمیں توجہ دینی ہوگی آپ آدھا پیٹ کھو آپ بجائے دس جوڑا کپڑے بنانے کے دو تین جوڑے پر اتفا کرو آپ فضور خرچی اور اسراف سے اپنے آپ کو بچا کر اپنا کمائی ہوا سرمایہ اپنے بچوں کی تعلیم پر کرو اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکے گا آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا آپ کو اپنے اندر تعلیم بیتاری لا کر کے آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ اور پہراستہ کر کے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا ہم جب پڑھ لکھ کر کے سماج میں اپنا وجود ثابت کریں گے تب دنیا ہم کو مانے گا دیسری چیز معاشی لائن سے کاروباری لائن سے اپنے آپ کو مستحتن اور مضبوط کرنا ہوگا غریبی سترہ قسم کے عیب اپنے ساتھ لاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر و این یقون کفرن موتاجگی اور غریبی آدمی کو تک پہنچا دیتی ہے اس لیے آپ محاشی طور پر مضبوط بنیے کمانے کے ساتھ ساتھ اپنا مال محفوظ رہے بچا رہے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی آپ کو سرمایہ جمع کرنا ہوگا آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ دس غریب لوگوں کے آسو پہچ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اپنے ہر ضرورت کے لیے دوسروں کا مو دیکھنا پڑے گا ہم کس کے اس کے دروازے پر جا کر لوگوں سے قرض اور مانگ کر بھیگ مانگ کر کے ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنا کمایا ہوا پیسہ آپ سمالیے فضول خرچی سے بچیے اپنی ضرورت پوری کیجئے شان و شوقت اور وہ بھی جھوٹی شان و شوقت کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانہ یہ ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف ہے یہ آپ اپنا پیسہ سمال کر کے رکھئے آنے والے دن بظاہر اچھے نظر نہیں آتے لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہے میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اس ملک میں کہ ہم ہدیار اٹھا لیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صدر اور برداشت کا دامن چھوڑ دیں اور ہم روڈ اور راستے پر آ کر کے ہم وہ کام کریں جس سے ملک میں انارکی پیدا ہو جس سے فساد ہو جس سے دنگا ہو ظاہر بات ہے یہ ان کی سادش ہے ان کا پروگرام ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جہاں کہیں فساد ہوتا ہے آپ دیکھو کتنے لوگوں کا برسوں کا کمایا ہوا سرمایہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے فساد ہوتا ہے فسادی لوگ تاتے ہیں کہ کس کی دکان لوٹنی ہے کس کا کارخانہ جلانا ہے کس کے گوڈاؤن کو آگ لگانی ہے وہ پہلے سے ٹارگٹ کر کے لگتے ہیں اور وہ کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو کہ مسلمان جذبات میں آ کر کے بے قابو ہو کر کے روڈ پر آ کر کے ہتھیان اٹھا لے ہم آپ سمجھ لو ہندوستان کے اندر ہم کسرت میں نہیں ہیں ہم ہمارا شمار اقلیتوں میں ہوتا ہے ہمارا شمار مائنر ایٹیز میں ہوتا ہے اور جب سے دیش آزاد ہوا اس وقت سے لے کر باقاعدہ سازش کے تحت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی سچر کمیشن کی ریپورٹ نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہندوستان کا مسلمان بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر دلیتے زیادہ پسند آئے سچر کمیشن کی ریپورٹ زندگی کے تمام شعبوں کا ملک بھرک میں دورہ کر کے جو ریپورٹ انہوں نے تیار کیا اور پیش کی وہ یہ ہے کہ آن میں مسلمان دلیتوں سے زیادہ پسند آئے ہم اقلیت میں ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس سرمایہ اور دولت نہیں ہے آج اس پوزیشن میں ملک میں کچھ فرقہ پرستو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر کے صبر اور برداشتوں کو چھوڑ کر کے ہم ہتھیار اٹھا لیں کہ یہ سوسائٹ ہے اور ہم ان کی سادشوں کا شکار نہ ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں لوگ ایمیلے اور ایمپی بنتے ہیں اور گھر جاتے ہمیشہ کا اقتدار اللہ رب العالمین کا ہے حکومتیں ماضی میں کسی اور کی تھی ان سے پہلے کسی اور کی تھی آج کسی اور کی ہے اور کل کسی اور کی رہے گی بڑے بڑے سرما آئے فیرون، نمروت، قارون، شداد جیسے لوگ آئے جن کے پاس سب کچھ تھا وہ سب زمین یہ مٹی میں مل گئے من و مٹی کے میں نیچے دفن ہے ان کا انٹم سنسکار ہو گیا بات ختم ہو گئی کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے ایک بات آپ یاد رکھئے تاریخ کی کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس زمین پر ظلم کے ساتھ کسی کی حکومت باقی نہیں رہتی ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا اس دنیا کے بنانے والے نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام یہی ہے کہ جو انصاف کرے گا اللہ اسے باقی رکھے گا جو ظلم کرے گا اللہ اسے ختم کر دے گا میں یہ پیغام موجودہ حکومت کو دینا چاہتا ہوں ملک کے وزیر آزم کو دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں آپ نہیں تھے آج آپ ہیں تو آپ کسی ایک سیاسی پارٹی کے نہیں ہیں آپ پورے بھارت دیش کے واسیوں کے آپ پرائم منسٹر ہیں آپ صرف ہندووں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں آپ صرف اپنی پارٹی کے ماننے والوں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں پورے دیش بھارت کے واسیوں کے آپ پرائم منسٹر ہیں آپ کو راج دھرم نبانہ ہوگا راج دھرم سمجھتے ہو ایک شخص اگر اقتدار میں ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ملکوں کے لوگوں کو انصاف ملے پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان مال عزت و عبروح محفوظ رہے اقتدار آتا ہے جاتا ہے کل کون رہے گا کسی کو پتا نہیں ہے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے جو آج کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو آج تخت پر بیٹھے ہیں جو آج مسند نشی ہیں شاعر نے کہا ہے کہ جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے آپ دیکھ لو جن کو بنگلے اور کوٹھی ملتی ہے کب تک جب تک کرسی ہے جب کرسی گئی ان کا اقتدار گیا تو ان کا سامان اٹھا کر بنگلے کے باہر پھیک دیا جاتا ہے دو چار دن پہلے اخبار میں آیا کہ سرکاروں نے لوگوں کو بنگلے دیئے تھے اب سرکار نے ہی بنگلے سے سامان نکال کر کے ان کو لوگ پر کر دیا کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے آنے جانے والے لوگ ہیں اس لیے آج جو صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے آج جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ لے نوشتہ دیوار دیوار پر لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے دیوار پر لکھی ہوئی تحریر اور بات ہوتی ہے پر لے آپ کی جگہ کل کوئی اور تھا آج آپ ہیں کل آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں رہنے والے اقلیتوں کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہوگا آپ اگر انصاف کریں گے اوپر والا آپ کو باقی رکھے گا اور اگر آپ نے ظلم کیا اس کا قانون ہے اس دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ظلم کیا اللہ نے انہیں صفحہستی سے مٹا دیا اور دنیا ظالم کو یاد نہیں رکھتی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو اس روح زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رسا رہے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کیا اللہ نے اقتدار دیا تو اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے انصاف کو قائم کیا آج یہ آنے جانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے لیکن میں آپ کو اس بات کا اتمنان دلاتا ہوں آج بھی آنے جانے والے لوگوں کو چھوڑ کر کے جو لوگ دیش چلاتے ہیں جو آفیسران ہیں جو ایجنسیوں میں خفیہ ایجنسیوں میں ہیں جو ڈپارمنٹ میں ہیں ان میں اکثریت آج بھی سیکولر مزاج لوگوں کی ہے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایجنسیوں میں ایسے آفیسران ہیں جو دیش کے ہمدرد ہیں اور خیرقہ ہیں جو ملکوں کے حکمرانوں کو پرائم منسٹر کو اور اسی طرح وزیروں کو جو ریپورٹ دیتے ہیں وہ یہی ریپورٹ دی جاتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ برابر نہیں ہے اس سے دیش کا کوئی نفع نہیں ہے نقصان ہے ابھی آپ نے دو دن پہلے انقلاب اخبار میں اداریہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹس رامنہ نے تمام ججوں کے سامنے جو بات رکھی آفیسروں کے سامنے پرائم منسٹر کی موجودگی میں جو بات رکھی وہ یہی تھی کہ اگر ڈپارمنٹ کے لوگ ایجنسیوں کے لوگ اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران اور وزراء اگر انصاف کریں گے عدالت کا بوجھ کم ہو جائے گا آج جو عدالت پر اتنا بوجھ ہے کہ آج مقدمات لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ ہے یہ آدھے سے زیادہ ختم ہو جائیں گے ہمیں پتہ ہے ڈپارمنٹ میں کچھ کالی بھیڑ بھی ہے کچھ ظالم مزاج کے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے پورا ڈپارمنٹ بدنام ہوتا ہے میں مالے گاؤ کے دسیوں واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بے گناہ شخص کو صرف اپنے مفاد کے لیے کسی نے آپ کو جو ہے آنکھ بن کرنے کے لیے آپ کی خدمت کر دی آپ نے ایک بے گناہ کو اٹھا کر کے تین سو دو کی کلم لگا کر کے جیل کی سلاک سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اور اس کا بھتان آپ کو بھوتنا ہی پڑے گا اوپر والا آپ کو چین اور سکون سے میں رہنے دے گا جو لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں قدرت ان کو کبھی معاف نہیں کرتی کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور وہ اس بات کو سن لے اور سمجھ لے کہ سماج بیدار ہے سماج میں پڑے لکھے لوگ سنجیدہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے آپ ایسا مت سمجھیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں نہیں صاحب سب کو سب سمجھتا ہے سب کو سب سمجھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں سب کو اس بات کی خبر ہے اور پتا ہے اس لیے آپ کو انصاف قائم کرنا ہوگا مالے گاؤ شہر دو ہزار ایک کے بعد ترقی کے راستے پر آیا لوگوں سے دیکھا نہیں گیا دو ہزار چھے کا بلاسٹ ہوا دو ہزار آٹھ کا بلاسٹ ہوا ہمارے اس شہر کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی دا رہی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں آپ کو اگر اوپر والے نے ذمہ داری دی ہے آپ کو انصاف کرنا ہوگا آپ ظلم کر کے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں یہ دنیا ہے جیسا وہ ایسا کاٹنا پڑے گا آپ جو کروگے اس کو آپ ہی کو واپس ہر نیکی پلٹ کر کے آتی ہے ہر گناہ ہر جرم پلٹ کر کے آتا ہے آپ بچ نہیں سکتے آج مالے گاؤ شہر کے اندر جتنے داروں کے اڈے چل رہے ہیں جتنے جوے کے اڈے چل رہے ہیں میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈپارمنٹ جان بچ کر کے آپ بان کر کے رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ سب پھول پھل پھول رہے ہیں ہم نے کبھی کسی کے خون سے کسی کی جان نہیں لی ہم نے کبھی کسی کا کاروبار نہیں چھنا ہم نے کبھی کسی کا دھندہ نہیں چھنا جو لوگ آج ہمارے شہر کے اندر لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں اور لوگوں کا کاروبار چھین رہے ہیں اور دو نمبر کا کام کر رہے ہیں اور اگر ان کی آپ مدد کر رہے ہو تو اس ملک کے لیے ہمارے شہر کے لیے آپ کا یہ عمل اچھا نہیں ہے ہم تو بھگتیں گے لیکن آپ کو بھی بھگتنا ہوگا میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ شہر آپ کا ہے اس شہر کے لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اس شہر کی ترقی کے لیے آپ کو جو ہے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا ہوگا ایک دنگا ہوتا ہے آدمی کافی پیچھے چلا جاتا ہے پورا شہر دس بیس سال پیچھے چلا جاتا ہے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ جو لوٹ اس شہر کو آگ میں جھوپنا چاہتے ہیں بارہ نومبر کا جو معاملہ تھا کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور ہمارے جن سادہ دل بھائیوں کو اکسا کر کے روڈ پر لا کر کے جو حرکت کی گئی ہے وہ ایک پلان پلانن کا حصہ ہے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایرہ غیرہ آئے اور آپ کے جذبات سے کھیل کر کے آپ کو روڈ پر لے کر کے آئے آپ کو اپنا نفع اور مقصان سمجھنا چاہیے آپ شہر کے ایک ذمہ دار فردے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس شہر کے لیے کیا بہتر ہے اور اس شہر کے لیے کیا نقصان دے پولیس ڈیپارمنٹ کا جو معاملہ رہا پورا شہر اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو ہوا ہے ڈیپارمنٹ کی طرف سے اچھا نہیں ہوا پورا شہر اس بات کو لے کر کے ناراض ہے ڈیپارمنٹ اس بات کو نوٹ کر لے دوسری بات جتنے لوگ گریفتار تھے جمعیت علماء نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے اعلان کیا تھا اور ہمارے جنرل سیٹریٹی عبد المالک بکرا ناسک جا کر کے جیل میں تمام قیدیوں سے وقالت نامے پر دستخط لے کر کے آئے تھے جمعیت علماء بہراشتر پورے ہندوستان میں مظلوموں کا بے گناہ لوگوں کا مقدمہ لڑتی ہے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے لیکن ایک سادش کے تحت جمعیت کے دفتر پر لوگوں کو بھیجا گیا لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے گھر کا جو فرد گریفتار ہے آپ اس کا کیس نہ لیں ان کا وقالت نامہ واپس دے دے کچھ لوگوں نے جمعیت دفتر پر آ کر کے سخت و سست الفاظ میں بات کی گالی گلوچ کی تو جمعیت نے جو آدمی نہیں چاہتے کہ جمعیت ان کا مقدمہ نہ رہے ہم نے ان کے سارے کاغذات واپس کر دیا ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا انہوں نے کروایا مالے گاؤں کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء جب ہائی کوٹ گئی تھی اگر اس معاملے میں جمعیت کو بے دخل نہیں کیا گیا ہوتا تو بارہ نومبر کے تسارے ملزمین اب تک اپنے گھروں میں ہوتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے لیکن ہمارا شہر عجیب ہے کچھ لوگ ہیں جو اس شہر کی بھلائی کبھی نہیں چاہتے ہم جس میدان میں ہیں یہاں جوگن ٹریک بنا ہماری جگہ بھارہ گنٹھا ہے بکیہ زمین سرکار کی ہے اور یہاں جوگن ٹریک بننا چاہیے نئی بننا چاہیے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں نئی بننا چاہیے تھا کارپوریشن میں جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ انہوں سے نہیں دیتے انہوں نے انہوں سے دے کر کے ایک نیا مات کھڑا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی جوگن ٹریک بنایا ہے اپنے پیسے سے نہیں بنایا اپنے جیب سے اپنے گھر کے پیسے سے نہیں بنایا یہ سرکار کا پیسہ ہے جو ہمارا ٹیک سے دیا ہوئے ہم نے ٹیک سے دیا ہے ہمارے پیسوں سے یہ جوگن ٹیک بنا ہے کہاں بننا چاہیے تھا بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا دو نمبر کی بات ہے لیکن جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اس بات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا یہ ہمارے پیسوں سے بنا ہوا جوگن ٹریک ہے جن لوگوں کو زمین پرائے پر لیز پر دی گئی ہے وہ پورٹ میں گئے اور جا کر کے انہوں نے اسٹے حاصل کیا اور اسٹے حاصل کرنے کے بعد کام جہاں ہے وہاں ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں جو لوگ اس شہر کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں آپ ان کو پہچانیے اور ان کو پہچان کر کے آپ آگے چلیے اور ایک بات برسر اقتدار یہ بھی سن لے کہ اس دیش کے اندر ہم دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے اگر پہلی اکثریت یعنی بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی ہیں تو ان کے بعد ہمارا نمبر ہے ہم اقلیتوں میں سب سے بڑی اقلیت اور اکثریت میں دوسرے نمبر پر یعنی دوسری بڑی اکثریت ہے اگر مسلمان اس دیش میں چین سکون سے نہیں رہے گا تو بھارت میں بھی چین سکون نہیں رہے گا اگر مسلمان اس دیش میں ترقی نہیں کرے گا تو دیش بھی ترقی نہیں کرے گا آپ کو یہ ترست لینی چاہیے اس شہر میں جس طرح قرائم بڑھتے جا رہے ہیں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں پولیس ڈیپارمنٹ کی ذمہ داری ہے ہم وقتن فوقتن نشان دہی کرتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی روٹی روزی ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس شہر کے لائنڈ اڈر کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسموں کے جرائم کو آپ کو ختم کرنا ہوگا یہ جرائم پیشہ لوگ دو نمبر کے لوگ ان کی تعداد ایک پرسن بھی نہیں ہے لیکن آپ اپنے مفاد کے لیے ان کی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے شہر کے اندر جرائم اور قرائم بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو اس معاملے کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی بیماری ہو صحت ہو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شہر میں جو ہاؤسپیٹل ہیں پراویٹ ہاؤسپیٹل ہیں یا سرکاری ہاؤسپیٹل میں کام کرنے والا جو عملہ ہے وہ اس بات کو محسوس کرے کہ بیماری ہر ایک کے ساتھ ہے آپ کے بات اگر کوئی بیمار آتا ہے تو آپ ایک شریف پیشے سے وابستہ ہے یہ آپ کا کاروبار ضرور ہے لیکن آپ کو اپنے کاروبار کے ساتھ خدمت بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے سیوہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے آپ کے پاس آنے والے غریب بھی ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں علاج و معالجے کے لیے آپ بھی ان کی خدمت کیجئے ہر ایک سے اتنا بڑا بل لینا کہ وہ آدمی چندہ کرنے پر مجبور ہو جائے یہ بات مناسب نہیں اسی طرح ہم مسلمان ہیں اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو پوری انسانیت کی نفع آسانی کا کام کرتا ہے آج ہمارا نوجوان جس راستے پر جا رہا ہے کتہ بولی کھاتا ہے جوہ کھیلتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے دادا گیری گنڈا گردی کرتا ہے اور جیلوں میں ایک بہت بڑی تیداد ہمارے مسلم نوجوانوں کی ہے ہم کو اپنے گریبان میں بھی سر ڈال کر کے دیکھنا ہوگا ہم خیر امت ہیں پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اگر ہم نے بھلائی کا راستہ چھوڑ کر کے برائی کا راستہ اختیار کیا تو ظاہر بات ہے یہ پورے بھارت دیش کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے بہت نقصان اور خسارے کی بات ہوگی میں اپنی ان گزارشات کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے سماجی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اپنے بچوں پر آپ کو نظر رکھنی ہے ہمیں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری بچیاں دھرو سے نکلتی ہیں کچھ اور کہہ کر کے اور اپنے وہ اے فرین کے ساتھ جو ہے ادھر ادھر اپنا وقت تو گزارتی ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہم کو کہتے ہیں میں سماج کے ذمہ داروں کو والدین کو سرپرستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر آپ نظر رکھو اپنے بچوں پر آپ نظر رکھو ان کو اچھے کردار کا مالک بناو اچھے اخلاق کا مالک بناو یہ ہمارا مستقبل ہے آج یہ بچے ہیں کل بڑے ہو کر کے یہ سماج کے ذمہ دار بنیں گے آپ نے اگر ان کی اچھی تربیت کی ہے تو سماج کو اچھے لوگ ملیں گے اس لئے اولاد اللہ کی نعمت ہے ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کیا کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہے اگر ہم دین پر رہیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ان کی مدد کرنا جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مددگار ہیں یعنی خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین پر عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں وَخْذُلْ مَنْخَذَنَ دِینَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی بددعا ہے کہ انہیں زلیل اور رسوہ کر دے جو تیرے دین کو زلیل اور رسوہ کرتے آج ہندوستان میں مسلمانوں کو نہیں اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا مسلمانوں کو ختم مسلمان صحیح معلوم ہے سو فیصد مسلمان نہیں ہے اور ہمارے جیسے مسلمانوں سے ان کا خوش بگڑنے وانا نہیں ہے ہم اگر اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے اللہ اس کے رسول کے حکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی ہم سو فیصد ایمان پر ہوں گے اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے غالب رہو گے اگر تم میں ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين سفیسی دیکھر لیں سفیسی دیکھر لیں سفیسی دیکھر لیں عید کی نماز عام نمازوں سے زرہ سا مختلف ہے کیسے نماز پڑھی جائے گی آپ توجہ سے داد سن لیں بھائی بچوں کو ادھر کرو نسیدہ بیٹا ادھر جاؤ نماز عید الفطر عاجب ہے عام نمازوں سے ہٹ کر کے اس میں چھ زائد تدبیریں کہیں جاتی ہیں نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں گے دو رقاب نماز واجیب عید الفطر آدھا کرنے کی واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے مغیرہ قابل شریف کی طرف امام تدبیر تحریمہ کہے گا آپ بھی اللہ اپر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں اور سنا پڑھیں سنا پڑھ لینے کے بعد تین زائد تدبیر ہوگی تین زائد تدبیر ہوگی پہلی تدبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے باندھیں گے نہیں دوسری تدبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے باندھیں گے نہیں اور تیسری تدبیر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا پھر سورت پڑھے گا روپو سجدہ کرے گا اور اس کے بعد دوسری رقاب کے لئے کھڑا ہوگا جب وہ دوسری رقاب کے لئے کھڑا ہو جائے تو وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہی جائیں گے تین زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور ہر مرتبہ ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیا جائے گا چوتھی تکبیر رکو میں جانے کے لیے ہوگی جس میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا نہیں جائے گا صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے نماز ہوگی دعا ہوگی اس کے بعد خطبہ ہوگا نماز ختم ہونے کے بعد مسلم طریقہ یہ ہے کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں دوسرے راستے سے واپس جائیں اور تکبیریں تشریف پڑھتے ہوئے جائیں جس طرح ہم تکبیریں تشریف پڑھتے ہوئے آئے تھے ہماری ذات سے ہمارے کسی عمل سے کسی فیل سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے ہم جس طرح سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آئے ہیں اسی طرح سنجیدگی اور وقار کے ساتھ واپس ہو کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ مسلمان کی شان کے خلاف مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے پوری دنیا انسانیت محبوظ رہے نماز شروع کی دا رہی ہے موسیقی اللہو اکثر اللہو اکثر اللہو اکثر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدنا الصراق المستقین صراق الذین انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ونظلین سبخ اسم ربک الاعلى اللہو اکثر والذی قدر فعداب والذی اخرج المرعاب فجعله هثاء احوا سنقرئك فلا تنساب الا ما شاء الله انہو یعلم الجہر وما یقفار ونیسرک لیسرار فذکر جنفعت الذکرار سیذکر من یقشار ویتجنب الاشق الذي يسلى النار القبرار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلع من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقاب انہا ذا لفی السحف الهولاب سحف ابراهیم وموساب اللہ اتبر سمی اللہ لمن حمد اللہ اتبر اللہ اتبر اللہ اتبر اللہ اتبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالین هل اتاك حديث الغاشية رب عاملہ ناصبہ فصلا نارا حامیتا تسقى من عین آنیتا رب عاملہ ليس لهم طعام الا من غريع لا يسمل ولا يغنی من جوع رجوع يوم اذن ناعمة لسعیها راضیم iah في جن peque similar ROW لا تسمع فی آلاغیس فی آین ر Lagیس فی آسر روم مرفوعce واقواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابی مبسوسا افلا ينمرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف صبحت فذكر انما انتم رفت الله اكثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم اكبر اللهم اكبر وللہ الحمد بسم الله الرحمن الرحیم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع زلجد منك الجد اللهم انا نشهدك انك انت اللہ لا اله الا انت عليك توقلنا و انت رب العرش الكريم ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم يا اول الاولين و يا اخر الاخرین و يا زلقوة المتین و يا راحم المساكین و يا مجیب دعوة المزدرین ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا و في الاخرة حسنا و قنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا وليقواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین اللہم وفقنا لما تحب وترزم واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلئا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللہم اسلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ترفتاعين اللہم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت بنا فكن انت ولينا وادنا الى سواء السبيل اللہم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم اقفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن ماصيتك واغننا بفضلك عن من سواك اللہم اننا نسألك العفو والعافية والمعافية الدائمة في الدین والدنيا والآخرة اللہم اننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك وغزبك والنار اللہم اننا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاءا من كل دا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللہم اننا نسألك ایمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللہم اننا نسألك توبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرتا ورحمتا بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنت والنجاة من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہوں سے درگزر فرما ہمارے عائبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما ہمارے راستے کی ساری دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور فرما پروردگارِ حالن جتنی نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کے ملے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں پروردگارِ حالن ناشکری اور ناقدری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماباب کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا ہمارے لئے دھک اٹھائے تکلیفیں برداشت کیل ہمارے لئے بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلانے کی اپنی ضرورتوں کو روک کر کے ہماری زد پوری کرنے کی کوشش کیل اے اللہ ہمارے ماباب کے ہم پر بے پناہ حسانات ہے اے اللہ ہمارے ماباب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے ان کی سیئیات سے درگزر فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما آخرت کی منزلیں ان کے لئے آسان فرما ہماری طرف سے ہمارے ماباب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ہمارے اسادزہ اور مشائق کی مغفرت فرما پروردگارِ عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرمابردار اولاد عطا فرما اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما پروردگارِ عالم تیرے خزانے لا محدود ہیں تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مقروض ہو اور قرض ادا کرنا چاہتا ہو تو آپ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اے اللہ امت کے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کو آسان فرما پروردگارِ عالم ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما ادائیت کا کمال عطا فرما اچھے اخلاق سے متصف فرما اے اللہ ہماری جان میں مال میں دین و ایمان میں عصت و عبروں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جان مال دین و ایمان عصت و عبروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے دین درم اور مذہب کی حفاظت فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما قبرستانوں کی حفاظت فرما دین کے مراکز کی حفاظت فرما پروردگارِ عالم ہماری زندگیوں میں دین کو داخل فرما ہمارے گھروں میں دین کو داخل فرما بے دینی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما پروردگارِ عالم گھر میں سکچین کا محول عطا فرما میاں بیوی میں سچی محبت عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق عدا کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرما ایک دوسرے کا آرام اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کی آفیت کے ساتھ تربیت فرما دین کے لائن سے انہیں مزین فرما دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما اے اللہ ہمیں نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم کون اپنا ہے کون پر آیا ہے کون دوست ہے اور کون دشمن ہے اے اللہ یہ احساس ہمیں عطا فرما یہ سمجھ ہمیں عطا فرما پروردگارِ عالم ہماری نسلوں کی حفاظت فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما انہیں دین کا دعی بنا دین کا سپاہی بنا پروردگارِ عالم ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما کفر سے شرکے سے بیدعات اور خرافات سے ان کی حفاظت فرما پروردگارِ عالم ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نیک نامی کا ذریعہ بنا فرما برداری کی توفیق عطا فرما جن کی اولاد نافرمان ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہے اے اللہ ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو کفر سے شرک سے بیدعات اور خرافات سے محفوظ فرما قرض سے مرض سے ان کی حفاظت فرما پروردگارِ عالم انہیں وجہت عطا فرما انہیں قناہت عطا فرما توقع کا سرمایہ عطا فرما عبادت کا شرور عبادت کا شرور اور ذوق عطا فرما پروردگارِ عالم ہماری آنکھوں کو حیاء عطا فرما ہمارے ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما زبان کو سچائی عطا فرما پر مطی اور فرما بردار جسمو عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک و بھارت پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما امن و امان کی فضا قائم فرما اے اللہ جو اس دیش کے محافظ ہے اور اس دیش کے خیرخواہ ہے اور چاہتے ہیں کہ دیش ترقی کرے پروردگارِ عالم ان کو حمد طاقت عطا فرما جو لوگ دیش کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں دیش میں رہنے والوں کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو تو اپنی زمین سے ان کے وجود کو ختم کرنے کے فیصلے فرما پروردگارِ عالم ہمارے ملک پر اپنا خصوصی فضل و کرن نازل فرما یہاں کے رہنے والوں کی جان مال دین و ایمان عصت و عبروں کی حفاظت فرما سب کے معابد کی سب کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما پروردگارِ عالم سب کو امن و امان چین و سکون عطا فرما سب کو ترقی عطا فرما سب کو خوشحالی عطا فرما سب کو خوشگوار زندگی عطا فرما چین اور سکون سے رہنے کا موقع عطا فرما آپس کے جھگوں سے ہماری حفاظت فرما ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کے مدد کرنے کا جذبہ عطا فرما پروردگارِ عالم جب تک زندگی دے امن و امان کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما اور جب جانے کا وقت ہو اور زندگی کا اختتام ہو رہا ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما عذابِ قبر سے اماری حفاظت فرما منکر نقیر کے سوال و جواب کو آسان فرما پروردگارِ عالم قبر کو راحت کی جگہ بنا عذاب کی جگہ نہ بنا پل سرات سے گزرنا آسان فرما میدانِ محشر میں دستگیری فرما اپنے عرش کا سائرہ عطا فرما اپنی نظرِ رحمت کا مستحق بنا اپنے معبوب نبی کے آتوں جامع قوسر پینا نصیب فرما اپنے معبوب کی زیارت اور شفاعت عطا فرما جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما پروردگارِ عالم ہماری طرف سے اپنے معبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ محمود عطا فرما مقامِ محمود عطا فرما مقامِ وسیلہ عطا فرما پروردگارِ عالم ہم سے جو کتاہیاں ہو گئی ہوں اپنے نبی کے حق میں اے اللہ تیرے حق میں اے اللہ تیرے نیت بندوں کے حق میں اے اللہ ہماری ان کو تاہیوں سے درگزر فرما ہمیں چہل و سکون عطا فرما اے اللہ ہمیں نیک نامی اور عزت عطا فرما سر بلندی عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہمارے مسلو کو حل فرما ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل عطا فرما بچوں اور بچیوں کو اچھا رشتہ عطا فرما شاد اور عباد فرما ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما ان کے دین و ایمان میں برکت عطا فرما ان کی گود میں دین کے دعائی اور دین کے سباہی پیدا فرما اے اللہ جو ہماری مدد کرتے ہیں ان کی مدد فرما جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے نقصان اور شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں سے بہتر بنا پروردگار عالم ہماری زندگی کا بہترین رزق اور ہماری زندگی کا بہترین حصہ اقیل عمر میں مقدر فرما اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما معذوری سے ہماری حفاظت فرما مجبوری سے ہماری حفاظت فرما پروردگار عالم دنیا سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما پروردگار عالم زندگی کے ہر شعبے میں آفیت عطا فرما ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا ہے اپنے حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے اے اللہ ہماری حاجتیں ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اے اللہ بے مانگے ہمیں عطا فرما آپ کریم ہیں اور کریم وہ ہوتا ہے جو بے مانگے عطا کرتا ہے آج تک دنیا کی بے شمار نعمت ہے آپ نے ہمیں بے مانگے عطا کی ہے اے اللہ آج اس میدان میں عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ تیرا وعدہ ہے تو نے اپنی عزت کی اپنے جلال کی اپنے بلندی مرتبہ حلوم شان کی قسم کھائی ہے اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ آخرت کے بارے میں جو مانگو گے عطا کروں گا دنیا کے سلسلے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری مسئلہت کو پیش نظر رکھوں گا اگر دینا بہتر ہوگا تو دھونگا نہ دینا بہتر ہوگا تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری بہتر چیز عطا کروں گا اے اللہ ہم تمام کے حق میں اپنے وعدے کو پورا فرمان اے اللہ ہم تمام کے حق میں اپنے وعدوں کو پورا فرمان جس طرح آپ نے ہمیں سلامتی عطا کی ہے آفیت عطا کی ہے جان مال کی حفاظت عطا کی ہے آنے والے دنوں میں بھی آفیت اور سلامتی عطا فرمان ہمارے شہر کو امن و امان کا چین و سکون کا اور شانتی کا گہوارہ بنا یہاں رہنے والوں کی ساری ضرورتوں پوری فرمان سب کی جانوں کی مالوں کی عزت و آبروں کی دین دھرم کی حفاظت فرمان پروردگار عالم ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمان دین و دنیا میں انہیں ترقی عطا فرمان انہیں اپنے ملکوں کے لئے بہتر فرد بننے کی توفیق عطا فرمان پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرمان ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب لزت عمّا یصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا از ایوہا یا از ایوہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر واللہ الحمد اما بعد اعلموا ان يومكم هذا يوم للہ عليكم فيه عوائد الاحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عيدا واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان يوم عیدهم يعني يوم فترهم باها بهم ملائکة فقال يا ملائکة ما جزاؤ اجیر وفا عمل قالوا ربنا جزاؤه ان يوفا اجره قال ملائکة عبيد وامائی قزوا فریزة عليهم ثم قرجوا يعجون الي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوو وارتفاع مكاني لأجیبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سیئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم اللہ اكبر اللہ اكبر لا الہ الا اللہ واللہ اكبر اللہ اكبر وللہ الحمد وعذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله واما احکامه من صدقة الفطر والصلاة فقد مزت في القتبة التي قبل آن نعم بقیت المسألتان فنذكرهما الآن اللہ اكبر اللہ اكبر لا الہ الا اللہ واللہ اكبر اللہ اكبر وللہ الحمد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَوَّلِ مَنْ سَامَ رَمَزَانًا سُمَّ عَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ کَانَ قَصِيَامِ الدَّهْرِ وَالثَّانِيَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُكَبِّرُ بَيْنَ الْعِدَيْنِ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ الرَّعُوفُ الرَّحِيمِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكاريم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه من يطع الله ورسوله فقد راشد واعتدان وإياكم البدعة فإن البدعة تأدي إلى المعصيان ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وظوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميل أنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا حصل أفزل السحابة بالتحقيق أمير المؤمنين عبي بكر السديق رضي الله تعالى عنه والعادل بالكتاب الأرواه الأوام أمير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياة والإيمان ناشر العلم والقرآن الشهيد المظلوم هنا تلاوة القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقزام ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السیدین السندین سیدین ابي محمد الحسن وابی عبدالله الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى السیدات الطاهرات العربع بنات النبی زینب ورقیرم وام كلسما وفاطما وعلى ازواجه المطهرات خصوصا على خديجہ وعائشہ وحفصہ وزینب وام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن وعلى سائر السحابة والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال قائدنا العظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقظوهم غرضا من بعدی فمن احبتهم فبحبی احبتهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وقیر القرون قرنی ثم الذین يلونهم ثم الذین يلونهم اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم نصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرہ واليہود والنصارى والمشركین اللہم اخذل اعداءهم اليہود والنصارى والمشركين اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وعدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین اللہم جعل القرآن ربی قلوبنا واجلاء احزاننا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین اللہم توفنا مسلمین روالحقنا بالصالحین